دوستو سینیما ڈیف نیوز میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے اور ہم سینیما ڈیف نیوز کے سہارے فلم دنیا انتراشتر سینیما اور اس میں شامل ہستیوں سے بات کرتے ہیں لیکن آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے میں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں اس سے زیادہ بہتر مجھے یہ لگتا ہے کہ میں ان کے اور اپنے بارے میں دونوں کے بارے میں آپ سے بات کروں ہمارے ساتھ آجیترائے ہیں آجیترائے ایک ایسا نام ہے جسے سینیما اور رنگمنج کی دنیا کا بھیشم پتامہ کہا جاتا ہے پترکاریتیا کی دنیا میں انہوں نے اپنے لیکھن کے جرے جو کرشمہ کیا ہے اس کی چمک اور اس کی تھیاتی دیش سے لے کر ویدیشوں میں دیکھی جاتی ہے آجیترائے میرے بہت پرانے دوستوں میں ہیں ہم نے ساتھ میں سنگھرش کیا ہے ساتھ میں کام کیا ہے ساتھ میں مجلے تیہ کی ہیں اور آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آٹھ سال کے بعد میرا ان سے ملنا ہو رہا ہے آجیترائے ممبئی میں رہتے ہیں لیکن دلی آتے جاتے رہتے ہیں پر دو سال میں جب سے وہ ممبئی گئے ہیں پہلی بار دلی آئے ہیں اور آتے ہی انہوں نے مجھے سمپرک کیا مجھ سے ملنے کے لئے کہا اور پھر وہ آئے لیکن انہیں دیکھتے ہی جب میں نے انہیں گلے سے لگایا تو میری آنکھیں تو گیلی ہوئیں لیکن دل میں جو پسینہ جو پانی بہا وہ ہماری یادوں کے ساتھ کہیں کا کہیں چلا گیا آجیترائے ایک ماتر ایسا نام ہے جنہوں نے پترکاریتہ کرتے ہوئے اپنے سنگھرش کے ساتھ سینیما کے ساتھ رنگمنج کے ساتھ اور اس میں کام کرنے والوں کے ساتھ انہیں جو اونچائی کا آسمان دیا ہے اس میں جو چمکتے چہرے ہمیں دکھائے دیتے ہیں انہیں ہم سب جانتے ہیں شاروخ خان سے لے کر اکشے کمار تک اور سب سے بڑی بات سینیما کی دنیا کے وکاس میں کام کرنے والے ہندوزہ بندھوں تک انہوں نے ایک لمبا سفر طے کیا ہے آج وہ میرے ساتھ ہیں آج ہم ان سے بات کریں گے ان کی جرنی کے بارے میں اور ان دو کتابوں کے بارے میں برشانتر اور بولی وڈ کی دنیا کے بارے میں جو حال ہی میں انہوں نے لکھی ہیں اور جن کی خاتی دیش و دیش میں لوگوں کے بیچ میں چرچہ کے روپ میں ہو رہی ہے شوشل میڈیا پر وہ رہتے ہیں فیس بک پر وہ لائیو کرتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں لیکن لوگوں کے ساتھ ان کی جو اپنی ایک اکیلی اپنے آپ والی دنیا ہے آج ہم اس کے بارے میں بھی ان سے بات کریں گے میرے ساتھ آجیت رائے ہیں پہلے ہم ان سے ہی ایک بار پوچھتے ہیں آجیت جی پہلے تو یہ بتائیے کہ آٹھ سالوں کے بعد آپ کو مجھ سے ملنا کیسا لگ رہا ہے نہیں آپ کا ایک پریاس ہے دلی انٹرنیٹس میں فیلم فیسٹیول جو ایک بہت بڑا برانڈ ہے اور میں اس سے جڑا رہا ہوں کئی بار ایڈوازیر کے روپ میں کئی بار جیوری کے روپ میں آپ کے جب تک میں دلی میں تھا تو آپ کے ہر فیسٹیول میں آتا تھا میں رہتا بھی تھا اور خاص طور سے اوپننگ اور کلوزنگ پارٹیوں میں کافی مستی کرتے تھے جو ایمیسیج میں ہوتی تھی تو مجھے تو بہت گرب بھی ہے خوشی بھی ہے کہ وہ سلسلہ ابھی بھی چالو ہے آپ اب مومبئی رہتے ہیں دو سال پہلے آپ نے دلی شہر چھوڑ دیا دلی میں آپ کا کریئر شروع ہوا اور ہم نے اور آپ نے بہت سارا ایک لمبا سفر دے گیا سنگھرش کا اپنا ایک سفر نامہ ہے لیکن اب مومبئی جانے کے بعد دو سال بعد اب آپ جب دلی آئے ہیں تو دلی لوٹنا ایکچول میں کیسا ہے لوگوں سے ملنے والی بات تو ایک الگ ہے لیکن شہر میں واپس آنا اب کیسا لگتا ہے یہ ایک عجیب بات ہے اور خوشی کی بات ہے کہ جس دلی انیورسٹی میں میں ایڈمیشن لینے کے سپنے دیکھتا تھا ایک جمانے میں جب میں بیہار میں پڑھتا تھا اسی دلی انیورسٹی کے بورڈ آف سٹیڈیز میں میں نامینیٹ ہوا سیلیبس کمیٹی میں اور وائش رانسٹر ہمارے پرانے دوست نکلے اور ان کو لگا کہ نہیں ماس میڈیا کمیٹیشن اور کئی دیپارٹمنٹ میں میرا کنٹیبیشن ہو سکتا ہے تو وہ دلی انیورسٹی ہے دوسرا انیورسٹی کلاکینڈ نے میری کتاب کا لوکار پر نایوجن کیا پھر نیشن سکولپ ڈراما میرا پرانا گھر ایک طرح سے پندرہ سال میں کسی نہ کسی روپ میں ان کے ساتھ تھا تو وہاں بھی رامگوپال بجاج بہت بڑے رنگ کرنی ہیں جن پر میں اپنی کتاب پوری کرنا ہوں تو میں نے پران کیا کہ وہ پانڈولی بھی ان کو دے کر ہی جاؤں گا کیونکہ میں دس مہیں کو ایروپ چلا جاؤں گا تو پھر چار مہینے بعد لوتوں گا تو مجھے تو بہت ہی خوشی ہو رہی ہے بس یہی ہے کہ جس شہر میں تیس سال رہے وہاں آپ مہمان کے روپ میں ہیں اچھا یہ ایک چیز میں جو آپ سے جاننا چاہتا ہوں دیکھیں سینیما ایک سپنوں کی دنیا ہے سپنیلا سفر ہے اور جہاں تک میں جانتا ہوں اور جب ہماری پہلی ملاقات تھے تب سے لے کر آس تک آپ نے جو سٹیپ ٹو سٹیپ ایک سادھارن پترکارتا کے جو لیکھ تھے وہ کرنے سے لے کر رنگمنچ کے ساتھ جو کام کیا رنگمنچ کی دنیا میں جو کام کیا اس میں ایسی کروش آف دراما ہے منڈی ہاؤس ہے تو یہ اپنے رچے بسے ہیں تو سینیما کی دنیا سے پہلے رنگمنچ کی دنیا جو تھی اس میں کام کرنا آپ جو ان کی پترکہ ہے نٹرنگ اس کے سمپادک بھی رہے ہیں رنگ پرسنگ اس کے سمپادک بھی رہے ہیں اور جو ان کا سالانہ اتصاف ہوتا ہے اس میں بھارت رنگمنچ میں آپ اس کے کنسلٹینٹ رہے ہیں تو رنگمنچ کو آپ نے بہت آتم ساتھ کیا ہے دلی میں جو رنگمنچ ہے وہ ایک پروفیشنل رنگمنچ بھی نہیں رہا ہے کیونکہ دلی میں رنگمنچ سے پیسہ کمانا اور کرنے چلانا بڑا مشکل کام ہے سر کا یہاں لیکن اب آپ ممبئی چلے گئے آپ پرسوی تھیٹر ہے اور مکرندیش پانڈے جیسے لوگ کام کرتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں تو اس کے بعد سینیما کی دنیا میں ٹرانجیشن اور سینیما کے دنیا میں بھی وہ جو آپ کا ستھانان ترن ہے وہ آسانی سے نہیں ہوا اور ایسا نہیں ہوا جیسا ہونا چاہیے آپ کو اس نے ایک نئے مقام پر کھڑا کیا ہے عام طور پر یہ نہیں ہوتا ہے لوگ فیسٹیول اوگڈائز کرتے ہیں اٹینڈ کرتے ہیں پترکار اس پر لکھتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں بٹ آپ نے اس کو ایک نیا چہرہ دینے کی کوشش کی ہے تو رنگمنچ سے لے کر سینیما کی دنیا اور خاص طور سے انترازٹری سینیما ارابک سینیما ہے یوروپین سینیما ہے جرمن ہے سپینیش سینیما ہے یا فرنچ سینیما ہے خاص طور سے ان سب کیا آپ کے ایک جہن سٹڈی ہے تو یہ جو ٹرانجیشن اور ستانانترن ہے یہاں سے یہاں تک کا وہ ایکچول میں کیا ہے دیکھیں ایکچول میں اس کی جڑھیں میرے گاؤں سے ہیں بیہار کا ایک پچھڑا سا گاؤں کسیاں نام کا گاؤں ہے جس میں بجلی بھی نہیں تھی اور سنک بھی نہیں تھی میں نے ٹینس تک پڑھائی وہاں کی تو پانی میں برسات میں اپنا پہجامہ ہوتا تھا پینٹ ہم نے جس کو شرٹ پینٹ کرتے ہیں پینٹ ہم نے میٹری کے پہلے دیکھا نہیں تھا تو وہاں وہ ابھی لیکھیں ہریونس جی کا انٹریو آیا تھا اور پردان منتری نیجن موڈی جی نے سنسد میں بھی اس بات کی چرچہ کی تھی جب ہریونس جی اپسواپتی چنے گئے تھے راجسفار میں تو ان کا بھی گاؤں وہ ہوئے ہیں بلیاں ہے میرا آرہا ہے بکسار بلیاں سب یہ سب علاقے تو وہاں ہمارے گاؤں میں جوتے تک نہیں جوتے تو مجھے پہنے کو ملے ہریونس جی کو تو بی اے میں مل گئے تھے لیکن مجھے پہنے کو ملے جب میں ڈلی آیا اور مجھے پہلی پانچ سو روپے کی فیلوشیپ ملی اور میں نے ایکشن کے ساتھ چار سو کے جوتے خریدے اور پھر میں راجسفار دوڑا انڈیا گیٹ سے راشت پرتی بھونت اب آپ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ وہ جوتے پہن کر جو ان کو پہلی بار پہننے کو ملے راجپت پر دوڑے ہیں یہ مطلب وہ جو اتصا اور وہ جو ایک ایکسائٹمنٹ ہے وہ ان کا اور میرا ایک جیسا رہا ہے کہ جو جو سپنے ہم نے دیکھے ہیں ان کو جب پورے ہوتے ہوئے جمین ملی پورا ہونے کے بعد تو ہم نے واقعے میں وہاں کھڑے ہو کر اس کو پھر ویسا جیا تو یہ جو جینا ہے اس جینے میں اور اس جینے میں جو مزہ ہے جیسے آپ جندگی کو رشتوں کو دنیا کو سینیما کو رنگمج کو دیکھتے ہیں تو ایکچول میں یہ جو جس کو کہیں گے کی فینٹسی ہے یا جن سپنوں کے سچ ہونے کی جو بات ہے یہ ایکچول میں آپ کے نظریے میں اور آپ کے حساب سے ہے کیا کیونکہ اگر میں اپنے لوگوں کو بتاؤں گا تو پھر میرا وہ سمکشاتمک روپ ہو جائے گا لیکن آپ اپنی طرح سے اس کو بتائیے کہ آپ اس طرح کے جیون کو اور اس سفر کو کیسے دیکھتے آئے ہیں دیکھئے جس سنگھرس کو ہم گلوریفائی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ سنگھرس کا جیون یہ سب مجھے لگتا ہے کہ وہ سنگھرس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے ہم دس سال پچھڑ جاتے ہیں میں نے آپ دیکھیں کہ دس سال بہت ہوتا ہے زندگی میں تو جدی وہ سنگھرس تھوڑا کم ہوتا اور سبیدھائیں ہوتی ہیں اور سبیدھائیں کوئی بہت رئیسی کی نہیں مطلب ایک کام کرنے کی سبیدھائیں آجادی اور کام کرنے کے اوسر تو ہم کچھ زیادہ کام کر سکتے آپ کو میں بتاؤں کہ میرے گاؤں میں جہاں میں بتا رہا ہوں تو سائیکل پر ہم لوگ آتے جائے سائیکل کسی طرح میرے پیتا جی نے خرید دی حالانکہ میں بڑے جمیندار پریوار کا ہوں بہت امیر پریوار کا ہوں میرے پیتا جی کے پاس 300 اکر جمین ہے میرے لیکن ہمارا جو پیرنٹل سسٹم تھا وہ اتنا کرور اور ہنسک تھا کہ اس کو لگتا تھا کہ گلتی سے بھی بچوں کے پاس پیتا کی کمالتا پہنچ جائے تو بچے بگڑ جائیں اور وہ بھی بھوچپور کا علاقہ جہاں ساندار بودھ کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں بچی ساندار بودھ کا مطلب اور کلچر کا مطلب پر تیوہار اور میلے گنگا میں جاؤ اور یہ کرو تو اس علاقے میں میرے گرین فادر تھے تو وہ پڑھنے کے مجھے بہت پرسائیت کرتے تھے میں پڑھنے بہت بریلین تھا لیکن اس کے بعد مجھے ایک آنکھوں کی بیماری ہے جو بائی برث ہے نیست 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 ہوتا یہ ہے کہ آپ دونوں آنکھوں کو ایک جگہ کنس نہیں کر سکتے آپ کی بائیں آنکھ دیکھتی ہے تو دائیں گھوم جاتی ہے پھر مجھے دور سے دکھتا نہیں تھا تو جس کلاس روم میں مارا ماری ہوتی تھی کہ پہلی بینج دور میں بیٹھنا چاہتا تھا کہ تک بلیک بورڈ پر دکھے اور میں آپ لوگ یہ سن رہے ہیں جو عجید بھائی بول رہے ہیں کہ مطلب مجھے دکھتا ہی نہیں تھا اور جب دکھتا ہی نہیں تھا تو پھر سپنے کیسے دیکھے اور یہ جو دکھنے کے بعد اور دکھنے سے پہلے کا جو ایک جو سمیہ ہے وہ جو بیان کر رہے ہیں ان کے شبدوں کو اگر آپ دیکھیں تو جن شبدوں کا وہ استعمال کر رہے ہیں اس کو کہنے کے لئے اس سفر میں وہ شبد کتنا معینے رکھتے ہیں عجید رائے کے جیون میں اور ان کے کریئر میں یہ سب سے بڑی بات ہے جو دوستی کی طرح اگر میں دیکھوں اور اپنے مطرتہ کے حساب سے میں دیکھوں تو میں بھی اس سے انسپائر ہوا ہوں کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے سہارے آدمی چل کر یہاں تک پہنچتا ہے تو وہ جو بات آپ کہہ رہے میں کوئی نہیں تھا تو ہمارے پورا سکول میں پرس کلاس پاس ہوا اچھا تب بھی میرے پیتا جی نے کہا اچھا اتنا ہی کم نمبر آیا کوئی شاواش ہی نہیں کچھ دیکھے اب ٹھیک ہے اُس سمئے 60% پر پر پرس کلاس ہوتا تھا اور جو ستیٹ گورنمنٹ لیکن جو بیہار ویدیالے پرکشہ سمیتی تھی یا اتر پردیش کی پرکشہ سمیتی سرکاری سسٹم میں نمبر بڑی مسکل سے تو مجھے 63% نمبر آیا اور میں فرس کلاس ہوا میٹرک میں حالان آپ کو بتا دوں کہ میں پہلی ککشہ سے لے کر میں دو بیسے میں تو کئی questions کے exam میں answer جو میں نے دیئے اتر لکھے وہ مجھے اور میری میری بہت سٹراؤنگ تھی تو میں کلاس روم میں اکمان لگی کہ سیکنڈ ورل وار پر کسی نے لیکچر دیا ہے تو میرے دماغ میں ٹنگ گیا تو میں نے exam میں بیٹھ کر لگ دیا تو دیکھ کر تو میں پڑھ ہی نہیں کیونکہ میری تو اس کے بعد میں نے پانچ کتاب میرے پاس پانچ ہزار فلمیں دیکھئے پانچ ہزار ریپورٹ لکھئے یہ پانچ ہزار کہاں کڑا ہے اور چالیس پرسنٹ روستی میری آنکھوں کی کتب ہے دیکھیں یہاں میں ایک اور چیز میں چیز میں بتاؤں گا کہ ہم لوگ جنسطہ میں کام کیا کرتے تھے اور جنسطہ میں کام کرتے وقت جو ہے آجید بھائی کی جو کوپی ہمارے پاس آیا کرتی تھی اس کوپی کو میں دیکھتا تھا تو اس میں اکشر جو بہت بڑے بڑے لکھے لکھے ہوتے دیکھئے اور اس کے بعد ایک اور چیز ہوا کرتی تھی جس میں آجید بھائی جو ہے پیپر کو اٹھا کے وہ بہت ایسے قریب سے پاس سے پڑھا کرتے تھے تو مجھے یہ بھی چیز سمجھ میں اس وقت نہیں آتی تھی کی کیا ہے آنکھیں دکھتی تھی مجھے آجید بھائی کی کچھ ہے جو دکت تو ہے بٹ وہ اتنی بڑی دکت تھی اور اس دکت پر اور اس بیماری پر ویجے پا کر سینیما کی اور رنگمنج کی دنیا کے ساتھ جو سہیتی کی دنیا ہے اور جو رشتوں کی دنیا ہے اس پر جو ویجے پانے کا کام ہے وہ آجید بھائی نے کیا ہے اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت ہی کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے اور اس میں سے جو پہلے نمبر پر آنے والے جو لوگ ہیں پترکارت کے شیطر میں سینیما کے شیطر میں ان میں آجید بھائی جو ہے وہ اس کتار میں سب سے پہلے نمبر پر ہے آپ سوچئے کہ پاس کر کے آپ گئے ہیں اور آپ پتہ جلے گئے ہیں آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس پتنا میں ڈاکٹر رین پانڈے کافی فیمس ڈاکٹر اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھائی چھوڑ پیروڑوں نے کہا پڑھائی چھوڑ تو تمہیں لئے نہیں ہے اور جو بیماری ہے یہ بائی برث اس کا علاج دنیا میں کئی نہیں ہے یہ مجھے کر دیا گیا یہ بات میں نے کہا کہ میں پڑھائی چھوڑ دوں گا تو میں جی ہوں گا کیا کیونکہ میں تو 10 تک جاتے ہجاروں کتابیں پڑھ چکا تھا سارے وید پران رمائن وارت سارے ساہی تیس پڑھ چکا تھا تو کھیتوں میں اچھا اس سمیں ہمارے گھروں میں جو ٹیکس بک کے علاوہ کوئی چیز آپ پڑھیں گے تو آپ کی پیٹائی ہو جائے گی آپ کو آوارہ اور بدنام کر دیا جائے گا تو ہم لوگ کیا کرتے تھے جیسے مالی جی پریم چند پڑھ ہالات یہ تھے اور ہالاتوں سے نکل کر یہاں تک آنے کی جو بات جی ہے وہ اگر آپ دھیان سے سنیں گے شب سنیے گا آجید بھائی کیا بول رہے ہیں میں آج اتنے سالوں کے بعد تیس سال کا ہمارا ساتھ ہے تیس بتیس سالوں کا اور اس میں سے آٹھ سال بعد ہم مل رہے ہیں لیکن اس بیچ ہمارے بہت ساری باتیں ہوئیں پر یہ بات کبھی نہیں ہوئی اور یہ میرے لئے بھی چوکانے بات ہیں ایسا بجر گاؤ تھا اور ایسا کلچر تھا کوئی بھی کسی کو جان مار کر آجاتا تھا اور کہتا تھا کہ میں جنگل میں بدلا تھا پورا یہ لالو جان جنگل آج لالو جان آج نبے میں آیا میں اسی کی بات کر رہا ہوں تو مجھے ہمیشہ لگتا تھا چیکھاؤ کی ایک رچنا ہے تری سیسٹر اس میں تین بہنے روس کے گاؤں میں سپنا دیکھتی ہیں کہ وہ ایک دن ماس کو سیویل اور اس میں ہاتھ پیسے لے کر بھیتر جائے وہ پیسے لے ٹکٹ اور چینج دے پھر ہاتھ نکال لہذا دس پندر ہاتھ ایسے ہی پڑے تو ایک ہمارا دوست تھا جس کو لالس دیا تھا کہ تم جید ٹکٹ لاؤ دوگے تو ہم تمہیں بھی دکھائیں گے ایک روپیہ نبی پیسے کا ٹکٹ ہوتا تھا سیکنڈ کلاس کا دو روپیہ پیسے کا ہوتا تھا تین روپیہ پچیس پیسے کلاس ہوتی تھی دریس سر کی نہیں سپیشل سپیشل کلاس اور دی سی ہوتی تھی چار روپیہ پچیس پیسے کی تو ہم دی سی میں تو کبھی ہم نے سینیما ہی نہیں دیکھا تو اب اس میں تو کیا کرتا تھا کورتہ شرٹ اتارتا تھا اور یہ بھیر لگی ہوئے کاؤنٹر پر وہاں سے دھام سے ایسے وہ مسائل کی طرح اوپر اوپر لوگوں کے سر کے اوپر سے ایسے کود اتار تھا اور اگر دم ہاتھ سیدھے لے جا کر جاگریتی پچیس پیسے کا چند ٹکٹ لگا تھا اور اشو کا ٹاکیز میں جاگریتی دکھائی گئی تھی تو آو بچوں تمہیں دکھائیں جھاکی ہندوستان کی ابھی تک یاد ہے اس دیش کو رکھنا میرے بچوں سمبھال کے پھر دوستی فلم دکھائی گئی ہاں یہ سب اور وہاں سے جس دن یہ سب تھے اور وہاں سے سترہ کلومیٹر بکسار ایک بڑا شہر تھا تو اس میں دو سنیما ہال تھے بعد میں تیسرا دوگر ٹاکیز بنا الکا اور کشان تو میں سائیکل سترہ کلومیٹر جا کر سنیما دیکھ کر پھر سائیکل سا 18 کلومیٹر واپس جبرا آتا تھا تو میں چالیس کلومیٹر سائیکل چلا کر سنیما دیکھ باد میں میں بھاگ کر سنیما دیکھ تھے ایسے کر کے جب میں ایک ہزاروی فلم دیکھی اور اس میں آنکھیوں کے جھروں کو ایک ہزاروی فلم 82 میں وہ بتا رہا ہوں وہ تھی رنجیتہ کی آنکھیوں کے جھروں کو آئی تھی راجسی پروڈکشن 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 کیا ہوتا ہے لیکن تو آپ پتا چل رہا ہے یا دوسری راجسی پروڈکشن کی تھی تو جیسے 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 سیما آئی تھی تو ایک ہزاروی فلم میں نے ڈائری میں لکھی آج میں نے ایک ہزاروی فلم دیکھی اور وہ فلم میں نے بورڈ کے جام کے گیپ بیچ میں دیکھا تھا ایک جام چل رہا تھا اور کوئی بچہ ایک جام چل رہا ہے اس کے تیاری کرنے کی بجائے فلم میں نے کہا کیوں چیئے فیسٹیوزن میں لاؤں گئی میری پیٹا جی نے بڑی پیٹائی کی جب تیاری ان کے ہاتھ میں لگ گئی ڈائری 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 جب میں کان فیل فیسٹیوزن پہنچ کان فیل فیسٹیوزن دنیا کا سب سے بڑا فیسٹیوزن اور میں پہلی بار جب ریڈ کار ریڈ پر جا رہا تھا تو مجھے اپنی پیٹائی یاد آ رہی تی میں اتنی پیٹائی ہوئی ہے لیکن اسی پیشن نے اسی انماد نے اسی چاہت نے مجھے دنیا کے سب سے بڑے سیسٹیوزن میں لاکھڑا کیا جو بچپن میں وہاں سے تھا تو سینیما میں کیا کرتے ہیں نا کی سینیما بھارتی سینیما بھارت میں دکھ زیادہ ہیں سنگھر زیادہ ہیں تو ادھیکتر ہمارا سینیما ایک ہیپی اینڈی سینیما ہے اور وہ ہمیں ہمارے دکھوں سے مکتی بھی لاتا ہے تو ہم تین گھنٹے کے لئے اپنے دکھ بول جاتے ہیں یہ سائیک آج بات میں سمجھ میں آئی تو ہم لوگ بھی اپنا جتنا بھی وہاں نرک تھا جیون میں سینیما کے پر دیکھتے تھے نا کی شولے میں کیا رہا ہے دوستی میں کیا ہو رہا ہے مقدر کا چکندر اور کتنی فلم یں تو پھر وہاں سے جب اس علاقے سے میری مکتی ہوئی تو میں نے علاہباد انیوستی میں میرا ایڈمیشن ہو گیا علاہباد انیوستی میں 35 سینیما حال تھے اور سائیکل تھا تو میں روز ایک نائٹ دیکھتا روز جتنے میں دو سار علاہباد میں رہا تو میں نے قریب قریب تین سو پیس تین سو پیس تین میں اتنے قریب سات اٹھ سو فلم میں دیکھ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک نیرنجن ٹاکیج میں لگی ہے تو میں دوسرے ٹاکیج میں گیا لکشمی میں پھر فلموں کا سلسلہ تھا تو پڑھائی بھی میں کرتا تھا لیکن تب تک میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں مین سٹریم کا پلیٹکل اور کرائن کا جنرلیس تھا اپنے بیہار میں اور بہت اچھے سے ہمارا سب چل رہا تھا ڈلی آنے کے باد جب ncrt سے میں نے سب کورس کر لیا guidance counseling یہ سب master degree پہلے سے تھی تو مجھے لگا کہ مجھے سرکاری نوکری نہیں کرنی حالان کہ سرکاری نوکری مجھے کرنی پڑی میں نے کیا حالان کہ وہ بھی کیسے رو رو کر کیا میں ہی جانتا ہوں تو پھر نوار ٹائمز میں مجھے بھالا کام سکتی کلچر ریپورٹنگ پھر مجھے چیف ریپورٹر جو بھی کام دیتے گئے سب کرتے گئے لیکن نیسٹال سکول ڈراما سے جو رشتہ بنا اور NSD میں ہمارے دو گرو دیو راج جنکور اور رانگ پال بجاج انہوں نے مجھ پر قریب اس جمانے میں اور ہوائی جہاز میں پالا ٹکٹ بجاج اور رنگ نے دیا تھا میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں یہ مطلب میری اور عجید بھائی کی جنرنی ہے وہ لگوہ کے ایک جیسی رہی ہے کیونکہ جیسے جیسے یہ بتا رہے ہیں کبھی ہم آگے بات کریں گے اس کے بارے میں بلکل سیم ٹو سیم وہی چل رہا ہے لیکن جن لوگوں کے نام لے رہے ہیں وہی لوگ ہمارے کریئر میں بھی رہے ایک نام انہوں نے لیا اچھو تین مشرا جی کا مشرا جی کے بارے میں جتنی بات کر سکتا ہوں جتنے بھی لوگ ان کے سمپرک میں آئے انہوں نے کبھی کسی کو نیراش نہیں کبھی نیراش نہیں کیا اتنے سوم اور مردل تھے کہ ان کے پاس بیٹھ کر ان کو اگر ایک بار ہم نے اپنی اچھا بتا دی تو وہ اس کو پورا کرتے تھے